پچھلے ایک چوبیس گھنڈوں کے دوران تین افراد کی جان لے چکا ہے قومی دارہ صحت کے مطابق مزید پانسو بتیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ملک بھر میں ایک سو اناسی مریضوں کی حالت تشویش رانگ بتائی جا رہی ہے کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے عداد و شمار جان لیتے ہیں جے کفایت بتائیے گا جی بلکل جو سب سے زیادہ جو کرونا پایا گیا ہے چوبیس گھنڈوں کے دوران شہروں میں اس میں لاہور سر فیرست ہے جہاں پر جو ہے وہ ایک سو پینسٹھ افراد میں کرونا کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور جبکہ جو کرونا کیسز کی شرح ہے وہ سات اشاریہ چار سات فیصد تک پہنچ گئی ہے یہ دوسرے نمبر کا شہر ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے آبادی کے لیاسے بھی رگبے کے لیاسے بھی لیکن جو سراجی ہے جو کہ بڑا شہر ہے لیکن لاہور سے پیچھے ہے کرونا میں اور اس میں جو ہے وہ تقریباً ایک سو چوان افراد میں جو ہے وہ کرونا کی تصدیق ہوئی ہے اور جو ریشو ہے یہاں پر کراچی میں وہ ایک اشاریہ تین فیصد تک پہنچا ہوا ہے تو لہٰذا دوسرے شہروں کی اگر بات کی جائے فیصلہ بات کی جہاں پر چھے اشاریہ آٹھ فیصد کرونا شرح رہی ہے سوابی میں چھے اشاریہ تین فیصد ایفٹ آباد میں پانچ اشاریہ دو تین فیصد کرونا کی شرح رہی ہے جبکہ جو دانا رکوپر اسلامباد ہے جہاں پر 24 گھنٹوں کے دوران 1131 ٹیسٹ کیے گئے اور اس میں 47 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ جو شرح ہے وہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ چار اشاریہ ایک فیصد رہی ہے کرونا کے مصبت کیسز کی لہٰذا یہ وہ شرح ہے جو بکلے چہروں کی حملات کے سامنے رکھی لیکن سیپی مائرین پھر یہ کہتے ہیں کہ کرونا میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگ یہ وہ کیاری تازویر پر ضرور عمل کریں جو ایسو پیز دی گئی ہیں کرونا کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس صورت میں جو ہے وہ اگر لوگ ویکسین کریں گے تو اس پر جو ہے وہ نہ صرف کام پائے جائے سکے گا بلکہ اس کی صدت کو کام بھی کیا جائے سکے گا لہذا لوگ جو ہیں وہ ہر صورت میں ویکسین لازمی لگوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسو پیز بتائے گئے ہیں انسی اوسی کی جانب سے فارمیدار ہے سید کی جانب سے تو وہ ایسو پیز پر بھی ضرور عمل درامت کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا صفحہ دلی شاہ